اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نرسنگ ایڈمیشن کی سیکنڈ لیفٹ کے مطالق اپ ڈیٹ آئی ہے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کے ساتھ کچھ دیگر چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آ سکیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے نرسنگ ایڈمیشن ایفٹرنون پروگرام کی فاسٹ میلٹ لیسٹ ڈسپلے ہو چکی ہے اور اس کی لاس تیٹ 31 سکاس دوزار تیس تھی جس کے اندر آپ نے اپنی جوائننگ وغیرہ کمپلیٹ کرنی تھی جن لوگوں کے نام آ گئے تھے تو ابھی آج کے لیے جو نیو نوٹیفکیشن ہے اس کے مطابق چار سپتمبر دوزار تیس تک سٹیٹ کو اکسٹینڈ کیا گیا ہے یعنی چار سپتمبر دوزار تیس تک ان تمام طلبہ طلبات میل اور فی میل جن کے نیم فاسٹ لسٹ میں آئے ہیں وہ اپنے مطلقہ کالج کے اندر اپنی جوائننگ جو ہیں وہ سامیٹ کروائیں گے اگر ان میں سے کوئی چار سپتمبر دوزار تیس تک ان کی جوائننگ رہ جاتی ہے تو سیکنڈ میرے لسٹ کے اندر ان کی جو ان کا نام ہے ان کی جو سیٹ ہے وہ خالی سمجھ جائے گی یعنی ان کی جوائننگ وہ کینسل ہو جائے گی تو یہ ایک طرح سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جن کا نام فاسٹ لسٹ میں آ چکا ہے اگر وہ چار سپتمبر دوزار تیس تک اپنا نام وغیرہ اپنی جوائننگ اور اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنے مطلقہ کالج جہاں پہ ان کا نیم آیا وہاں پہ ویزٹ کر کے اپنے ایڈمکشن کنفرم نہیں کرتے تو ان کی سیٹ خالی تصور کی جائے گی اور اسے سیکنڈ میریڈ لسٹ کے اندر اس کے لیے جو نیکسٹ کنڈیٹس ہوں گے ان کو سلیک کر دی جائے گا تو اگر آپ نے ابھی تک اپنی جوائننگ نہیں کی کسی قسم کا کوئی پرابلم تھا آپ کی ڈاکومنٹیشن کے اندر تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں نیکسٹ جو میریڈ لسٹ ہے وہ امید ہے کہ پانچ یا چھ سپٹمبر تک لگ جائے گی پہلے یہ ایک یا دو سپٹمبر کو لگنی تھی لیکن کافی سارے کنڈیڈیٹس کے کچھ مسائل تھے ان کے ڈاکومنٹیشن کے تو اس وجہ سے اس ٹیٹ کو چار دن آگے کیا گیا تو چار دن کے بعد یعنی پانچ یا چھ سپٹمبر کو سیکنڈ لسٹ دسپلی ہو جائے گی اور سیکنڈ لسٹ کے اندر وہ تمام ویکنسیز جو خالی ہوں گی جن کے اوپر فاسٹ لسٹ میں آنے والے کنڈیڈیٹس نے اپنی جواننگ نہیں دی ان کی آگے لسٹ جاری کی جائے گی تو امید کی جاری ہے کہ اس دفعہ میریٹ سیکنڈ لسٹ کے اندر مزید کچھ کام ہو جائے گا تو یہ تھی ابھی کے لیے اپ ڈیٹ نیکس انشاءاللہ جیسے کو اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے بیل نوٹفیکشن کو آن رکھنا ہے تاکہ سیکنڈ میریٹ لسٹ جیسے ڈسپلو ہوگی تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ